سناحانی سوچتی دھرتی بولتا پانی سوچتی دھرتی بولتا پانی تو ہے آئین ازل یا نب تو ہے آئین ازل یا نب اور میں ہوں عبد کی حیرانی اور میں ہوں عبد کی حیرانی تیرے جلوں کے دم سے لے دو جہار تیرے جلوں کے دم سے لے دو جہار تیرے سورج کی سب درکشانی اور پار ہوتی نہیں میرے مولا مولا پار ہوتی نہیں میرے مولا درد کی سر حدیں ہے تو لانی درد کی سر حدیں ہے تو لانی کر رہے ہیں تیری سناخانی سوچتی دھرتی بولتا پانی سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ اعوذ باللہ من الشیطان وحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنا تدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسولی علا سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ اسولا تندائمتم بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب اے آر وائے کیو ٹی وی کی یہ روحانی افطار ٹرانسمیشن جس کا سرنامہ ہے جس کا ٹائٹل ہے نعمت افطار اور جس کا پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے جناب خواتین کا سیگمنٹ جس کا سرنامہ ہے ماہِ رمضان اور خواتین اور یہ ذرہِ ناچیز آج پھر حاضرِ خدمت ہے جناب نصیر الدین صاحب کے یہ اشار مجھے بہت پسند ہیں اور اسی سے میں آج کی پروگرام کا آغاز کر رہی ہوں کہ جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء جس کی آمد پہ کھڑے ہوں خود امام الانبیاء دیکھئے چشمِ نبوت میں زرا زہرا کی شان اور چال میں چال میں حسنِ خرامِ احمدی کا بانک پن چال میں حسنِ خرامِ احمدی کا بانک پن جن اور بد دُحا سے ملتی جلتی چہرہِ زیبا کی شان اور اہلِ محشر جن کی آمد پہ رکھیں نیچی نظر کس قدر اوچی ہے اس شہزادیِ والا کی شان جناب آپ سیدہِ کائنات ہیں آپ پیکرِ شرم و حیاء ہیں آپ پیکرِ صدق و وفا ہیں آپ سیدتُ نساءِ العالمین ہیں آپ سیدتُ نساءِ الجنہ ہیں آپ وہ ہیں جن کے زوج اولیاء کے سردار ہیں جن کے صاحبزادے جناب جنت کے جوانوں کے سردار ہیں جو خود جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور جن کے پیارے پیارے بابا جان تمام رسولوں کے سردار ہیں یعنی عظمتِ سعادتِ سیادت اسی گھرانے سے چلی ہے جناب آج ہم ذکر کر رہے ہیں نعمتِ افطار شانِ رمضان میں جناب سیدہ، طیبہ، طاہرہ، ذکیہ، رازیہ، مرضیہ، بطول، زہرہ یعنی سیدتُ النساءِ الجنہ یعنی آج ہم ذکر کر رہے ہیں جناب سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میرے ساتھ ہماری پسند دیدہ اسکولرز موجود ہیں جو ماشاءاللہ آپ کی شان آپ کے فضائل و مناقب بیان فرمائیں گی میری پہلی مہمان اسکولر ماشاءاللہ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکبی صاحبہ علمی، فکری اور اسلاحی گفتگو فرماتی ہیں سلام اس کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ذکر خیر کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں اور ہماری جو دوسری مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ نوجوان نسل میں میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایسا اُبھرتا ہوا نام ہے کہ جو ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں ہم ویلکم کرتے ہیں ہم سلام اس کرتے ہیں محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی کو السلام علیکم وعلیکم زرمینہ کیسی ہیں ماشاءاللہ اور رمضان مبارک ہوں آج آپ نے پہلی بار ہمیں جوائن کیا ہے جناب ہماری خوش نصیبی جن کی خوبصورت آواز سے بہت سینئر سنہ خواہ ہیں قابل احترام ہیں بہت سے حوالے ہیں لیکن آپ خود کہتی ہیں کہ میرا سب سے پیارا حوالہ آقا دو جہاں سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنہ خوانی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ تابندہ لاری صاحبہ سلام علیکم سب دیکھنے والوں کو رمضان مبارک بہت شکریہ خیر مبارک سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آپ آج ہم شانِ رمضان میں سیدہ کی شان بیان کریں گے سبحان اللہ مچاتی ہوں آپ سے آغاز دوں شکریہ ندا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُّزِ بَعَانْكُمُ عَجِدْسَا اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم الہی بحقِ بنی فاطمہ کے برکولِ ایمہ کنی خاتمہ گردہ وطم رد کنی ورقبول منو دست و دامانِ آلِ رسول منو دست و دامانِ آلِ رسول دخترِ یاسین لائکِ تحسین جانے جانانِ محمد شانِ زیشانِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادیِ کونین ملکِ فردوسِ بری سیدہ خاتونِ جنت سیدہِ کائنات سیدہِ النساء العالمین حضرت فاطمہ تزارہ پنجتن پاک کے جھرمت میں نبی کریم علیہ السلام کے بعد بڑا نمائیہ نام سبحان اللہ کہ وہ جن کے لیے آیتِ تطہیر اترتی ہے نبی کریم علیہ السلام اپنی خوبصورت اس پیاری کملی کے اندر لیتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں اللہمہ ہاولائے اہلِ بیتی کیا بات ہے سبحان اللہ تو کیوں نہ پنجتن پاک کی غلامی پر ہم فخر کریں یہ وہ ہیں لوگ جن سے نبی کریم علیہ السلام نے پیار کیا محبت کیا آپ کی محبتوں کا مرکز رہے سیدہ خاتونِ جنت کے زوج سیدہ مولاِ کائنات علی حیدرِ کررہ نبی کریم علیہ السلام کے دست و بازو بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد بھی ہیں ابو تراب بھی ہیں آپ کے سابزادے اسنین کریمین دونوں کی ایک اپنی شان ہے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے دوش مبارک پر سواری کی یہ اسی گھرانے کو یہ فیض حاصل ہوا یہ پیار اور محبت حاصل ہوئی نبی کریم علیہ السلام سے قربت کی آپ کے وجودِ اقدس سے چمٹ جانا آپ سے پیار کرنا آپ سے پیار لینا اللہ حُوہ تو یہ اسی گھرانے کا خاصہ ہے اور اس میں خاص جو حصہ ہے وہ سیدہِ کائنات کا ہے آپ بیست سے ایک سال قبل مکہ پاک میں بیس جماعتی و ثانی کو پیدا ہوئیں آپ نے مکہ پاک کی وہ سختیاں بھی دیکھیں آپ نے اس دوران عزت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آغوش میں تربیت پائی اور ان کے وسال کے بعد آپ گویا کہ ایک ڈھال بنی ہوئی ہے ہر جگہ جو آپ سے بن پڑتا ہے وہ آپ کر گزرتی ہیں اپنے محبوب والدِ محترم کے لیے اور آپ نبی کریم علیہ السلام کی چاروں سابزادیوں میں سب سے زیادہ لادلی پیاری اور محبت والی ہیں تو آپ کی شان میں اللہ حرب العزت نے فرمایا وَيُتِمُونَ تَعَابِ آپ کی وہ محبت آپ کا وہ پیار اللہ سے کہ خود بھوکی رہتی ہیں اور کھانا کھلاتی ہیں کتنا وہ مشہور واقعہ ہے کہ تین دن سے روزے سے ہیں اس کے باوجود افطار میں تینوں دن کھانا اٹھا کر دے دیا ایک دن مسکین کو ایک دن یتیم کو ایک دن نصیر کو اور اللہ نے فرمایا کہ وہ میری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں انہیں ان سے کوئی احسان یا کوئی شکر گزاری نہیں چاہیے جن کو وہ دے رہے ہیں تو یہ قیامت تک لوگ تلاوت کرتے رہیں گے ان آیت مبارکہ کی پھر آپ دیکھیں آیت مبارکہ اترتی ہے فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ عَبْنَانَا وَعَبْنَاكُمْ وَنِسَعَانَا وَنِسَعَاكُمْ تو کون ٹھہرے اس کے مصداق عَبْنَاكُمْ میں آپ کی سابزادے دونوں کو حضور نے ساتھ لیا نسا میں کی بات آئی تو سیدہ خاتون جنت کو حکم ہوا آپ پردے سے باہر آتی ہیں اس گھر سے باہر آتی ہیں پردے میں ہیں لیکن حضور کے ساتھ چلتی ہیں اور نفس پہ امبر میں سیدہ مولا علی کا انتخاب ہوتا ہے یہ سیدہ کی شان ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ محشر کا دن ہوگا اور حکم ہوگا کہ اے اہلِ محشر نگاہیں جھکالو سروں کو جھکالو کہ ان کی سواری آتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب یہ ذکر خیر ہے ذکر جو ہے وہ سعادت ہے میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے برکت ہے اور باعث فقر بھی ہے کہ آج ہم یہاں ان کے ذکر کے لیے حاضر و موجود ہیں ایک بریک لے رہے ہیں درود پڑھتے رہیے ہم ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ رحمت میں آج ذکر سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا ہے یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کے لیے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ یعنی سیرت و کردار میں اور شکل میں بھی شبیح میں بھی آپ سے بڑھ کے کسی کو حضور کے مشابہ نہیں پایا ہے آپ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ سکولرز بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ محترمہ تابند اللہری صاحبہ بھی موجود ہیں اور زرمیرہ میں آپ کی سمتا ہوں گی میں چاہتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ٹاپک جس عظیم المرتبت ہستی پاک کی بارگاہ اقدس میں ہم اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سعادتوں کا یہ سفر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے تو یقیناً نجات کا پروانہ ہوگا ہمارا یہ برکرام آج کے دور میں سیدہ کائنات خاتونی جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اور عقیدت پیش کرنا اور ان کے فضائل و منع کے بیان کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کا ہر ایک پیار عامل اخلاق کو ایک سٹنڈرڈ اتا کرتا ہے ایک میار اتا کرتا ہے آپ اطاعت و بندگی کے حوالے سے بھی اپنے نکتہ کمال پر نظر آتی ہیں اور آپ سیدہ کائنات صیرت و کردار کے حوالے سے بھی اپنے بامِ حروج پر نظر آتی ہیں آپ وہ ہستی پاک ہیں جو شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آپ وہ ہستی پاک ہیں جو خاتون جنت صلی اللہ علیہ آپ مولا علی کرم اللہ و جھل کریم کی زوجہ محترمہ ہیں آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کی آغوش میں پرورش پائی ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ قیامت کے روز جب تشریف لائیں گی ستر ہزار ہوروں کے جھرمت میں تو منادی ہوگی اور آواز آئے گی کہ سب اہل محشر اپنی لگاہوں کو جھکا لیجئے کیونکہ شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہی ہیں آپ وہ ہستی پاک ہیں جنہوں نے عورت کو ایک اعتبار عطا کیا ہے آپ وہ ہستی پاک ہیں جنہوں نے عورت کو ایک وقار بخشا ہے عفت و عصمت کا پیکر ایک ایسی پیاری مثال جو اس تارہ بن گئی ہے آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چادر تطہیر اتا فرمائی آپ رضی اللہ تعالی انہا زکیہ ہیں پاک ہیں آپ زہرہ ہیں کلی ہیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی انہوں جنت کے پھول ہیں اور آپ زہرہ ہیں آپ کلی ہیں اور اللہ نے آپ کو اتنے شاندار اصاف اور کمالات اتا فرمائے ہیں کہ یقیناً جن کا ہم تذکرہ کرتے چلے جائیں تو گویا وہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہیں آپ وہ ہستی پاک ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام عالم کی خواتین پر آپ کو فضیلت اتا فرمائیا اور اتنے کثیر الکا بات ہیں جو ان کی شخصیت کے ان کے سیرت و کردار کے مکمل اقاس ہیں آپ طاہرہ ہیں پاک ہیں ظاہرہ باطلا آپ راضیہ اور مرضیہ ہیں سورہ فجر میں فرمایا گیا نا کہ اللہ کی جانب اس طرح سے آؤ کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ تو آپ کا لقب بطول ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ دنیاوی غفلت کے تمام معاملات سے کٹ کر اللہ رب العزت کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں آپ کی توجہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان بطول عطا فرمائی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شان اتنی عالی عرف ہے کہ اللہ رب العزت نے چونکہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک نسل پاک ہے کسی بھی خاندان کی وہ ان کے بیٹوں سے چلا کرتی ہے لیکن سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف اتا فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک ان کی پیاری لادلی بیٹی خاتون جنت سلام اللہ علیہہ سے چلے گی اللہ رب العزت نے آپ کو عظمتوں کے تاج اتا فرمائی ہے ان سے محبت کرنا ان سے عقیدت رکھنا ہمارے ایمان کا جزوے لازم ہے اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے رازوں میں شریک فرمایا کرتے تھے آپ طرز تکلم میں نشست و برخواست میں چال ڈھال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ ہیں اور امام بخاری اپنی صحیح کے اندر نکل کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ ہم اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ازواج تشریف فرمائے سیدہ تشریف لاتی ہیں تو گویا لگتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے ہیں اور پھر جب میں اختصار کے ساتھ یہاں کوٹ کرتے وہ اپنی بات کو کمپائل کروں گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کے کان میں سرگوشی فرمائی اور اس پہ آپ روتی ہیں اور پھر بعد میں سرگوشی فرمائی جس پہ آپ ہستی ہیں گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب مسکراتے ہیں جب سیدہ مسکراتی ہیں اور اس کی وجوہات سیدہ کائنات نے آقا علیہ السلام کے وسال کے بعد یہ ارشاد فرمائی کہ جب پہلی سرگوشی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وسال کا تذکرہ کہ آپ غم زدہ ہوئیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو جنتی خواتین کی سردار بنایا ہے تو آج ان سے محبت اور عقیدت رکھنا ہماری زندگی کا جزوے لازم ہے کیونکہ مجدد علف ثانی قبر سگیر پاک وہند میں دین کے حوالے سے بہت مقام اور مرتبہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے فرمایا کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو کہا کرو الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکو علیہ ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ورقبول منو دست دامن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ آبدا یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام میرا بھی سلام قبول ہو ماشاءاللہ خوش رہیے سلامت رہیے بہترین انداز میں آپ نے آپ کے فضائل و مناقب بیان کیے اور چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ ہم بھی جب آپ کا ذکر خیر آتا ہے تو عدب سے اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں اور آپ کی تعظیم کو آپ کی رسپیکٹ کو آپ کے پروٹوکول کو محسوس کرتے ہوئے آپ کا ذکر کرتے ہیں اور جو ایسا نہیں کرتا اسے ایسا کرنا چاہیے اس کی تعقید بھی کرتے ہیں میں محترمہ امتیاز جعبید خاکوی صاحبہ آپ کی سمتہ ہوں گی اور ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے لیے سرکار فرما رہے ہیں کہ فاطمہ تو بد آتو منی فاطمہ میرے ذکر کا ٹکڑا ہے ان کی ان کے خسائل کے حوالے سے ان کے زہد کے حوالے سے ان کی عادات کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ روشنی ڈالیں شکریہ ندا آپ کے بارے میں کیا کہا جائے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے بچپن ہی سے آپ اتنی پاکباز ہیں اتنی مہمان نواز ہیں پیکر شرم و حیاء ہیں پیکر محبت ہیں پیکر وفا ہیں آپ کی تربیت ام المومنین سیدہ حدیدہ تلکبرہ کی ابتدائی دور میں ہوئی تو جیسے وہ صبر و رضا کا پیکر تھی انہوں نے وہی ساری چیزیں آپ کو گھٹی میں گویا عطا کی اور مشابیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بات ہو رہی ہے تو پاکیزہ اقوال میں پاکیزہ افعال میں پاکیزہ آدات میں آپ پربرش آپ نے پائی ہے تو وہ سارے کے سارے آپ نے رنگ یوں لیے ہیں کہ ساری ساری رات گزر جاتی ہے آپ عبادت میں گزار دیتی ہیں اور اتنا وہ مشہور جملہ ہیں آپ کا بے شرح اللہ کہ سردیوں کی رات ہے سیدہ کائنات کاتون جنت عبادت میں مناجات میں مصروف ہے اور سجدہ کر رہی ہیں طویل سجدہ ہے کہ فجر ہو جاتی ہے تو فرماتی ہے کہ مولا تو نے رات اتنی چوٹی بنائی کہ اتمینان سے سجدہ بھی نہ کر سکتا اللہ اکبر کیا عبادتوں کا ان کا عالم ہوگا آپ بے شک بے شک پھر آپ کی شرم و حیاء کا یہ عالم کے آپ نے پہلی دفعہ یہ فرمایا کہ میرے وسال کے بعد اس کو بھی پردہ دیا جائے جو جنازہ تھا اور یہ وہاں سے شروع ہو گیا ہے خواتین کے پردے کی اور ویسے بھی پہکر شرم و حیاء اور مہمان نواز اس قدر ہیں کہ بنو سنیم کا ایک فرد آتا ہے گھر میں کچھ نہیں ہوتا یہ وہ دور تھا ابتدائی تو آپ اپنی چادر مبارک دیتی ہیں وہ یہودی کے پاس گروی رکھ کے جو لائے جاتے ہیں اور وہ آپ مہمان کو دیتی ہیں کہ کوئی سائل خالی نہ جائے کمال درجے کی نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا رنگ ہے کہ بے شک آپ مثالی بیٹی ہیں مثالی بیویں ہیں مثالی ماں ہیں اور آج کے دور کی خواتین کے لیے ان کا عصوہ کامل ترین ہے کہ ہم اس پر دیکھیں چلیں ان سے محبت کریں اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کے ذکر سے اپنے قلوب و ازان ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں زمینہ آپ نے بھی بہت اچھی گفتگو کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے میں چاہتی ہوں کہ تابندہ آپا اس موقع پر ایک کلام شامل کیا جائے حفیظ صاحب کا کلام میرا پڑھا ہوا ہے اور ناک کے حوالے سے یہ عجب جہاں سجھاتی ہے نات پا کے حضور کہاں کہاں لیے جاتی ہے نات پا کے حضور عجب جہان سجھاتی ہے نات پا کے حضور کہاں کہاں لیے جاتی ہے نات پا کے حضور کبھی خیال سری ارش جا پہنچتا ہے کبھی خیال سری ارش جا پہنچتا ہے کبھی ہرم میں بٹھاتی ہے نات پا کے حضور کہاں کہاں لیے جاتی ہے نات پا کے حضور اور ندا یہ تمہارے لیے خاصتہ پہ تو کیا انہوں نے کبھی سری ارش وضو جو کرتے ہیں عشقوں سے میرے لفظ و خیال وضو جو کرتے ہیں عشقوں سے میرے لفظ و خیال تو پھر وجود میں آتی ہے نات پا کے رسول کہاں کہاں لیے جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب نعمت افطار ٹرانسمیشن ماہ رمضان اور خواتین میں آج ذکر خیر ہو رہا ہے یہ وہ ذکر ہے جو باعث برکت ہے باعث سعادت ہے باعث فخر ہے یعنی یہ ذکر ہے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ سکولرز موجود ہیں ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ سناخواں موجود ہیں میں آپ کی اسم تاؤں گی اور آپ کی اپنے والدے گرامی اس سے جو محبت ہے اس کا احوال پھر اس میں ہمیں جو فلیورز نظر آتے ہیں اطاعت کے فرما برداری کے کیا کہیں گی کس طرح بیان کریں گی بہت پیارا سوال کیا ہے ندا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کا مرکز و محور ہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں پرورش پائی ہے اور محبتوں کو کیا پیارا والہانہ انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پہ تشریف لے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں جن ہستی پاک سے ملاقات کرتے ہیں وہ سیدہ سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ اور سفر سے واپس لڑتے ہیں تو سب سے پہلے جن ہستی سے ملاقات ہوتی ہے وہ سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہے اور بے حد محبت کیا کرتی تھی آپ اپنے والد گرامی سے کہ جب آپ کے والد گرامی تشریف لاتے تھے تو فرطے محبت سے ان کے ہاتھوں کو چومہ کرتی تھی ان کا استقبال کیا کرتی تھی ان کو بٹھایا کرتی تھی عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کرتے تھے تو یہ احوال ہوتا تھا اور جب آپ صلی اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتی تھی تو آپ اپنی نشست پر ان کو بٹھایا کرتے تھے اپنی بیٹی کی پیشانی اقدس پر بوسا دیا کرتے تھے ان کا عزت و اکرام کیا کرتے تھے ان کے لیے کے پلاتے تھے رسول عزت تو سب کو ملی اس در سے بے شک محمود عدب زہرہ میں مگر کھڑے ہو جاتے تھے رسول تو آپ دیکھئے محبتوں کا مزید آوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدت انساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ میرے لیے شاخ سمر ہے ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اور ان کی خوشی سے مجھے خوشی ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف تھی تو آج فی زمانہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور عقیدت رکھنے کی حد ضرورت ہے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے مولا علی کرم اللہ وآلہ وسلم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے اللہ کا فیصلہ ہے آپ اپنی بیٹی کی ہمیشہ خیریت دریافت کرنے ان سے ملنے ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کا چہرہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ترو تازہ ہو جایا کرتا تھا خوشی سے کھل اٹھا تھا اتنی محبت رکھتے تھے اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مجھانے ابو جاہود نکل کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جب ان کے انسسٹ کرنے پہ سیدہ کائنات تشریف لے جاتی ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر چونکہ کام کرنے سے چھالے پڑ جاتے ہیں روایات میں آتا ہے تو جب آپ تشریف لے جاتی ہیں مولا علی کے انسسٹ کرنے پہ کہ غلام ان کو عطا کیے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو تسبیح فاطمہ بھی تو انایت فرماتے ہیں جو آج ہم تمام خواتین کے لئے یقیناً ایک بہت پیارا تحفہ ہے اور آپ بچپن ہی سے کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ کا جب بسال ہو جاتا ہے تو بچپن ہی سے بے حد محبت کیا کرتی تھی اپنے پیارے بابا جان سے ان کا عدب کیا کرتی تھی ان کے کام کیا کرتی تھی اور ایک روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں کعبت اللہ کے سامنے اور جب ابو جہل نے نامناسب چیز آقا علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے سرے دس پر رکھنے کی کوشش کی تو آپ کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ میرے بابا جان کو عذیت نہ پہنچائی جائے یعنی بچپن ہی سے جو آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات میں فنافر رسول ہیں وہ سیدہ کائنات خاتون جنت صلی اللہ علیہہ ہے یقیناً ان کا کوئی ثانی نہیں ہے ان کی چادر تطہیر کے صدقے اللہ رب العزت ہم سب کی مغفرت فرمائے کہ بے شک ابھی مقام فقر کے نشان باقی ہیں ابھی محبت کے سارے جہاں باقی ہیں قائم ہے ابھی تک حکومت رسول کی ابھی آل رسول کے گلستان باقی ہیں اللہ اکبر حضور جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا ذکر خیر ہو رہا ہے آپ کی آل کا ذکر ہو رہا ہے میں آپ کی اسم تاؤں گی اور ہم بات کریں گے سیدہ تو نساء العالمین کے حوالے سے کہ آپ کی جو گھرے لو زندگی ہے اس کی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے اپنی اولاد کیا اپنے تربیت فرمائی ہے تو یقینہ نیک بینگا مدہ میں سمجھتی ہوں کہ جو خواتین اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان تک یہ میسیج تو پہنچنا چاہیے کہ ایک ماہ کی حیثیت میں ہمیں آپ جو ہے وہ کس مقام پر کھڑی بھی نظر آتی ہیں شکریہ ندہ ہم سب کے سیکھنے کی ضرورت ہے اور ہم سب کی نگاہیں اس گرانے پر پڑھتی ہیں کہ ان کا کیا عمل تھا ایک دیکھیں نصب ہوتا ہے جو آپ کا عالی ترین ہے نبی کریمی نے ساتھ و سام کی صاحب زادی پھر ایک قصب ہوتا ہے کہ آپ کا عمل کیسا تھا تو آپ عمل میں بھی اتنے ہی نکتے کمال پر نظر آتی ہیں ایک جملہ بولا جاتا ہے ام المومنین سیدہ حدیثت القبرہ رضی اللہ عنہ کے لیے کہ انہوں نے گھر کو رش کے فردو سے بری بنا دیا رش کے فردو سے بری جنت جس گھر پر رش کرتی ہو تو سیدہ کائنات نے سیدہ مولا علی کے لیے اس گھر کو رش کے فردو سے بری بنا دیا یعنی بیسک یونٹ آف دی فیملی ایک عورت ہی ہے ایک عورت ہی ہے اور آج ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج جو اتنی ناشکرییاں اور نافرمانیاں کر رہے ہیں اس گھرانے پر نگاہ ڈالیں جو شہزادی کون ہیں ملکہ فردو سے بری ہیں اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے صبر و رضا کا پیکر آپ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں پانی خود بھرتی ہیں آٹا خود گونتی ہیں اور ہماری خواتین یہ شکوا کرتی ہیں کہ وقت نہیں ہوتا میں کہتی ہوں انہوں نے بیق وقت ایک ہی دفعہ میں سارے کام کر کے دکھائیں اللہ کی بندگی بھی کی ہے سیدہ مولا علی کرمنہ وجو کی اطاعت بھی کی ہے کہ آپ کا لباس اونٹ کی کھال کا ہے تیرہ پیوند لگے ہیں آٹا گوند رہی ہیں زبا پر کلامِ الٰہی کی تلاوت ہے آپ غور کریں بیق وقت اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے بیق وقت اس گھر کو بھی سنبھالا جا رہا ہے بیق وقت اس صبر اور رضا کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے پھر کہیں آپ سنین کریمین کے جولا جولا رہی ہیں تو ساتھ کلامِ الٰہی پڑھ رہی ہیں مطلب وہ اس اللہ کی بندگی سے ایک لمحہ بھی ملے کوئی غفلت کا ایک مرتبہ اتنی سخت علالت میں ہے بیمار ہیں اور اس کے باوجود رات بھر عبادت کرتی ہیں سید مولا علی کہتے ہیں کہ آپ آرام فرما لیتی تو فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت میں موت بھی آ جائے تو میرے لیے کچھ نصیبی ہے سید مولا علی فرما ہوتے ہیں کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہیں اور آپ کی تربیت کے رنگ اسنین کریمین کی ان سارے رنگوں میں نظر آتے ہیں جو انہوں نے شہادت دیتے ہوئے اپنی جانے دیتے ہوئے اس کا اظہار کیا ہے کردار سے اپنے عمل سے کہ بے شک الہی بات کے بنی فاطمہ اللہ سبحان اللہ کیا آج کی عورت کو ایک ماہ کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں انہوں نے احسن اور انصب انداز میں نبھائی ہیں وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں اور سمجھایا ہے آپ نے ماشاءاللہ بڑے خوبی کے ساتھ لیکن آج کی عورت کو کس طرح سے اپنی زندگی خوبصورت بنانا ہے مزین کرنا ہے سواننا ہے آپ کے کردار سے جی بہت پیارا سوال آپ کا نیدہ دیکھیں سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہہ کی زندگی ہر لحاظ سے ہمارے لیے مشیعہ لے رہا ہے آپ تو ایک مکمل انسٹیٹیوشن ہے ایک دستور اور منشور ہم خواتین کو چند جملے عطا ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ بینگا لیڈی ایک ماں بہن بیٹی بیوی ہر رشتے میں ہم ان سے فیض لے سکتے کیونکہ فیض کا وہ وہ بہر بیکران ہے کہ آج کی خواتین جی ان کی صیرت و کردار کے اس بہر بیکران کے اندر غوط ازن ہو کر اپنے لیے عزتوں کے عظمتوں کے اور کامیابیوں کے موتی اکھٹے کر کے اپنی زندگی کو مزین کریں اللہ حکم میں بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں آپ کا میں شکر گزار ہوں روک صاحبہ آپ کی میں تابندہ لاری صاحبہ آپ کی شکر گزار ہوں ناظرین بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن وہ حیثیت وہ لیاقت تو نہیں رکھتی بس اتنی سی بات ہے کہ آپ کا نام نامی اسم گرامی فاطمہ ہے اور فاطمہ فاطمہ سے ہے یعنی دور ہونا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آپ کی آل کو آپ کی اولاد کو اور آپ کی آپ کے محبین کو جہنم کی یا دوزخ کی آگ سے دور کر دیا ہے یہ بہت پیاری خوشخبری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کی چادر کا کچھ حصہ عطا فرما دے اور ہم سب خواتین اپنے آپ کو اسی طرح سے پردے میں رکھیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی عزتوں کی اور جو ہے وہ ہمیں خود کو حفاظت کرنی ہے جناب ہم خود کو اس طرح سے بنا لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے کہ ہاں یہ فاطمہ کی ماننے وادی ہے جناب آج کے لئے بس اتنا ہی کسی کی طبیعت پہ کوئی بات گرہ گزری ہو تو معافی کی خواستگار ان کلام شامل کیا جائے گا فی امان اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ اشید کہنا چاہوں گی چلو سلام کریں جی ایسے آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو بابا اپنی صاحب کا ہی دوسرا کلام بھی ہے ایک کیف ایک سرور ہے ذکرِ حضور میں حاصل عجب حضور ہے ذکرِ حضور میں ذکرِ حضور موجب رات میرے لیے ذکرِ حضور موجب رات میرے لیے ہر رنج دل سے دور ہے ذکرِ حضور میں تائب یہ ذکرِ پاک ہے سرمایہ حیات تائب یہ ذکرِ پاک ہے سرمایہ حیات ہر خیر کا زہور ہے ذکرِ حضور میں ہر خیر کا زہور ہے ذکرِ حضور میں ہر رنج دل سے دور ہے ذکرِ حضور میں ہر 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 خیر موسیقی شاہد رہ 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 رہ